اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو آرنی شوٹس سویس کنال آج کر کے دور کا ایک بہت ہی مصروف قسم کا وارٹر وی ہے ایک ایسی جگہ جہاں سے ہر سال سیکنڈ و بحری جہاز میڈیٹرینین سے ریڈ سی اور ریڈ سی سے میڈیٹرینین سی آتے جاتے رہتے ہیں اور سویس کنال کی یہی موجود کی ہے کہ جس کی ویسے جہازوں کو کیپ ٹاؤن کے اراؤنڈ اب نہیں ہو کر جانا بڑتا اور ان کے ہزاروں مائل بچتے ہیں ہزاروں ڈالرز کا فیول بچتا ہے اور سب سے اہم بہت سارا وقت بچتا ہے اس میں سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ سویس کنال is a man-made کنال یعنی کہ اس کو انسان نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے سو تا کویسٹن آلسو آرائز کہ اتنی بڑی نہر کو اتنی گہری نہر کو جس میں سے اتنے بڑے بڑے بہری جہاز گزرتے ہیں انسان نے کیسے بنایا ہوگا آج کی ویڈیو میں ہم ایگزیکٹلی اسی چیز کے بارے میں بات کریں گے سو لیٹس ڈارٹ جب سویس کنال نہیں تھی تو جہازوں کو کیپ ٹاؤن کے اراؤنڈ پورے ایفریقہ کو گھوم کے اور انڈیا کی طرف آنا پڑتا تھا سنگاپرو کی طرف جانا پڑتا تھا چائنہ کی طرف جانا پڑتا تھا سو ووڈنٹ دس بھی انٹائسنگ کہ کوئی ایسا راستہ یا کوئی ایسا ذریعہ بنائے جائے کہ جس سے جہازوں کا یہ سفر کم ہو جائے اور جہاز یہی سفر کم دنوں میں تائے کر سکیں The idea of building a Swiss canal first of all came to the mind of نیپولین بوناپارٹ نیپولین بوناپارٹ نے جب شروع میں اس کا سروے کر آیا تو اس کے سروے کے مطابق Red Sea کا Water Level Mediterranean Sea کے Water Level سے تقریباً دس میٹر اونچا تھا آج کل کے دور میں ہم لاکس بناتے ہیں یہ لاکس آپ کو پاناما کنال میں نظر آتے ہیں کیل کنال میں نظر آتے ہیں there are many other places in the world جہاں پہ لاکس آپ کو نظر آتے ہیں مختلف پورٹس میں نظر آتے ہیں لیکن تب تک تیکنالوجی اتنی زیادہ ترقی نہیں کر پائی تھی اور جب ان کے سروے کا یہ نتیجہ ان کے سامنے آیا تو ان کے ذہن میں obviously لاکس بل کرنے کا آئیڈیا نہیں آیا and they thought کہ یہ کنال بنانا جو کہ Red Sea کو Mediterranean Sea سے ملائے it is impossible لیکن نیپولین کے سارے کے سارے وینچر سے پہلے میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار نہیں ہوا تھا کہ انسان نے ایک ایسا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی جو کہ Mediterranean Sea کو Red Sea سے ملاتا اس سے پہلے فیرونوں کے زمانے میں 19th century BC before Christ میں already یہ attempt ہو چکی تھی لیکن اس وقت جو نہر کھو دی گئی تھی اور جو بنائی گئی تھی وہ Red Sea کو Mediterranean Sea سے directly نہیں ملاتی تھی بلکہ Red Sea کے north most part کو Nile River سے ملاتی تھی دریائے نیل سے اور دریائے نیل obviously پھر Mediterranean تک جاتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ نہر ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوئی اور آہستہ آہستہ بند ہو گئی اسی قسم کی ایک اور نہر بنانے کا دوسری مرتبہ idea خلافتِ عثمانیہ کے زمانے میں آیا لیکن خلافتِ عثمانیہ کے دور میں یہ جو نہر بنائی گئی تھی یہ basically اس جگہ پر نہیں تھی جہاں پہ اب سویس کنال ہے اس وقت جو نہر بنائی گئی تھی وہ Red Sea کے northern part کو Cairo آج کل کے دور کا Cairo جو ہے وہاں سے جا کر ملاتی تھی لیکن آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نہر کو بھی زیادہ maintain نہیں کیا گیا ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوئی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب دنیا کے سمندروں کا نیول نیچے آیا Red Sea کے لیول بھی نیچے آیا تو Great Bitter Lake اور Small Bitter Lake میں تھوڑا سا سالٹی پانی چھوڑنے کے بعد جب Red Sea کا لیول کم ہوا تو یہ نہر خود بخود ختم ہو گئی but now this was the third attempt that Napoleon actually wanted to do اور ابھی بھی اس کو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ شاید یہ نہر نہیں بن پائی گی لیکن یہی نہر بنانے کا آئیڈیا دوبارہ سرفس ہوا 1850s میں ایک فریچ امبیسیڈر تھے نام تھا ان کا فرڈیننڈ فرڈیننڈ کے اس وقت کے خلافت عثمانیہ کے خادم سعید پاشا کے ساتھ بہت اچھے قسنگت آلوقات تھے تو فرڈیننڈ نے سعید پاشا صاحب کو کنونس کیا کہ ہم ایک نہر بنا سکتے ہیں جو کہ ریٹ سی کو میڈیٹیننڈ سی سے ملائی گی اور جہاں پہ جہاز گزریں گے آپ کو ٹیکس ملے گا آپ کو پیسے آئیں گے what do you think about it سعید پاشا صاحب agreed to all of this idea اور پھر اس مقصد کے لیے فرڈیننڈ نے ایک ماہرین کا گروہ اکٹا کیا اس ماہرین کے گروہ نے سرویز کیے different سرویز اور دسمبر 1956 میں انہوں نے اپنا پہلا پلان پیش کیا سویز کنال کو بنانے گا and they found out کہ ریٹ سی کا جو سی لیول ہے وہ میڈیٹیننڈ سی کے سی لیول کے برابر ہی ہے اور ایک نہر اصل میں کھو دی جا سکتی ہے اور ریٹ سی اور میڈیٹیننڈ سی کو آپس میں ملائی جا سکتا ہے سعید پاشا صاحب کے اپروول سے پھر ایک کمپنی بنی جس کا نام تھا دس سویز کنال کمپنی اور سویز کنال کمپنی نے پھر بقاعدہ اپنے شیئرز پیشنے کا آغاز کیا پچی سپریل سر اٹھارہ سو انسٹھ کا دن وہ دن ہے کہ جب نہر کو کھو دنے کا بقاعدہ آغاز کیا گیا یہ آغاز اس جگہ سے کیا گیا تھا جہاں پہ آج کل پورٹ سعید واقع ہیں اس وقت کے دور کے این مطابق اور اس وقت کی فرنچ اور بٹے شرکتوں کے این مطابق ان نہر کھو دنے کا آغاز جو کیا گیا یہ فورس لیور سے کیا گیا زبدستی لوگوں سے مزدوری کرائی گئی کہ آپ نے نہر کھو دنی ہے اور یہ نہر کھو دنے کا جو کام تھا یہ بسیکلی کسی ہیوی مشینری کے ذریعے سر انجام نہیں دیا گیا تھا لوگوں کو گیتیاں بیلچے اور بائی ہینڈ یہ کام سو پا گیا کہ وہ نہر کو کھو دنا شروع کریں اس نہر کے کھو دنے کے کام میں ایک ایسٹی میٹ کے مطابق 1.5 ملین لیور نے حسائلیا آبیسلی اس وقت ہمیں پتا ہے کہ فرنچ اور بریڈش کیا کرتے تھے اسپیشلی دا فرنچ پیپل کسی قسم کے ریکارڈز نہیں ہیں ایکویلیٹ ریکارڈز جن کو ہم کھنگال سکیں لیکن ایک ریلیبل ہسٹری کے مطابق تقریباً ہر روز نہر کو کھو دنے کے اوپر تیس ہزار لوگ کام کرتے تھے کام از کام نہر کھو دنے کا یہ جو کام جاری تھا یہ آسان نہیں تھا it was obviously taking heavy toll on the people کیونکہ آپ میں سے جو جو لوگ ایجپٹ گئے ہوئے مصر گئے ہوئے قویسیز کا بھی علم ہوگا کہ وہ بلکل سہرائی علاقہ ہے وہاں پر انکرمیاں جتنی شدید ہوتی ہیں سردیاں بھی اتنی شدید ہوتی ہیں ان ہارش کنڈیشنز کی وجہ سے بہت ساری لیبر نے اپنی جان سے obviously ہاتھ دوئے اور اس کے علاوہ ایسی بیماریاں تھی کہ جن کا outbreak ہوا اور بہت ساری لیبر کو اپنی جان سے ہاتھ دونے بڑے ان میں primarily جس بیماری کا ذکر کیا جاتا ہے وہ کول رہا ہے سن 1864 یعنی کہ 1864 تھے یہ کام اسی طریقے سے جاری رہا it was estimated اندازہ یہ لگایا گیا تھا کہ 1865 تک سویس کنال مکمل ہو جائے گی اور اپن ہو جائے گی عام پپلی کے لیے لیکن 1864 آ چکا تھا سویس کنال نہ تو ابھی تک مکمل ہوئی تھی اور جب مکمل ہوئی نہیں تو اس کو کھلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا and that is when کہ جب فرنچ نے یورپینز کو کہا کہ بھئی انسانوں کے بس کا کام نہیں ہے آپ کو تھوڑی ہیوی مشینوری لے کے آئیں اور پھر ڈریجر بلائے گئے اور سٹیم شاولز منگوائے گئے کہ جو ڈگ کرتے تھے ریت کو اور اٹھا کے کنارے پہ ڈالتے تھے اور پھر اس کام کی رفتار تھوڑی سی تیز ہوئی سویس کنال کو کھلنے کی بقاعدہ تقریب 15 نومبر 1869 اٹھانہ سو انہتر کو سر انجام پائیں اور اس مقصد کے لیے ایک ٹیمپریری چرچ اور ایک ٹیمپریری مسجد بھی وہاں پر بنائے گئے کیونکہ سویس کنال کو کھولنے کی یہ جو تقریب تھی اس میں ایک کرسٹین تقریب بھی تھی بکاوز دے وردہ کمپنی ہور بلڈنگ سویس کنال اور اس میں آبیسلی مسلمانوں کے تقریب بھی تھی بکاوز اٹھوز ان ایجیپٹ آبیسلی سویس کنال کو کھولنے کی اس بقاعدہ تقریب میں سلطنت عثمانیہ کی طرف سے اسماعیل پانشا صاحب نے شرکت کی اور فرانس کی طرف سے فرنچ ایمپریس یوجین اس تقریب کا حصہ تھی بہرحال دو دن بعد یعنی کہ 17 نومبر 1869 1879 کو سویس کنال کو آم ٹریفک کے لئے کھول دیا گیا اس وقت سویس کنال نہ تو اتنی چوڑی تھی نہ اتنی گہری تھی جتنی ہمیں آج نظر آتی ہے اگر ہم اس وقت کی بات کریں جب سویس کنال کو انیشنلی کھولا گیا تھا تو سویس کنال کی گہرائی تقریباً 7.6 میٹرز کے آس پاس تھی اس کی چوڑائی بوٹم میں تقریباً 27 میٹر کے آس پاس تھی اور ٹاپ کے اوپر یعنی کہ پانی کے سرفس کے پاس اس کی چوڑائی تقریباً 70 to 90 میٹرز تھی ساتھی میں ایک بات کا ذکر اور کرتا چلوں کہ جب سویس کنال کو بنایا جا رہا تھا تو بیسیکلی جو ڈیل تیپ آئی تھی وہ یہ تھی کہ 75 فیصد آمدنی جو کہ سویس کنال سے ہوگی وہ سویس کنال کمپنی کو جائے گی پندرہ فیصد آمدنی جو کہ سویس کنال سے ہوگی وہ مصر کو یا ایجپٹ کو جائے گی اور باقی دس فیصد آمدنی ان شیئر ہولڈرز کو جائے گی جنہوں نے سویس کنال کمپنی کے شیئرز خریدے تھے پہلے سال سویس کنال میں سے تقریباً پانچ سو کے قریب جہاز گزرے لیکن ساتھ ہی اب یہ انتاظہ ہو چلا تھا کہ ہمیں سویس کنال میں مزید جدت کی ضرورت ہے اس کو مزید گہرا اور چوڑا کرنے کی ضرورت ہے اسی مقصد کے لیے اس میں جدتوں کا آغاز 1874 سے 1876 تک کیا گیا جب برطانیہ آل موسٹ ایجپٹ کے اوپر یعنی کہ مصر کے اوپر قبضہ کرنے کے چکروں میں تھا آل موسٹ کر چکا تھا بہرحال اس سے آگے کی سٹوری مزید انٹرسٹنگ سٹوری ہے because سویس کنال کی ہسٹری جو ہے وہ صرف اور صرف اس بنانے پر ختم نہیں ہوتی it is a very long history اس کے بعد سویس کنال پرائیسیس آئے اسرائیل کی جنگ مصر کے ساتھ برطانیہ کی جنگ فرانس کی جنگ that's a long story اگر آپ اس کے بارے میں مزید جاننا چاہیں اور اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ سویس کنال مصر کی ہونے کے باوجود کس طرح سے مصر کی نہیں تھی یعنی کہ ایجپٹ کی نہیں تھی اور سویس کنال مصر کے لیے آمدنی کا باعث ہونے کے باوجود کس طرح سے ایک وبال بھی بن گئی تھی if you want to know all of that then tell me in your comments I'll be very happy to tell all the story to you تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو اچھی لگی ہو کسی بھی طرح سے آپ کی کسی بھی انفرمیشن میں اضافہ ہوا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا مد بولیے گا شیئر کرنا مد بولیے گا اور سبسکرائب کرنا مد بولیے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا تمہوں میں یاد رکھے گا with tons of love to my Orange Shorts family and to be Orange Shorts family this is me Zahid Nisar آپ لوگ دیکھ رہے ہیں Orange Shorts اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ